اسلام علیکم ویورز میں ہوں عدیل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عدیل انفو بی کے فوٹی فائی آج میں افتاب اقبال کے شہر اکارہ میں موجود ہوں تو آپ کو افتاب اقبال کے شہر کے بارے میں دلچسپ ملومات مہیا کریں گے اسے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں عدی کے لحاظ سے پاکستان کا تیسوں بڑا شہر اکارہ ہے اکارہ شہر لاہور سے ایک سو بیس کلومیٹر سلاباز سے سو کلومیٹر سائی وال سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پار واقعہ ہے اکارہ کا کل رقبہ ایک سو اٹھانویں مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے 2017 کی مردم شماری کی اب مطابق اکارہ کی کل عبادی تیس لاکھ چالیس ہزار آر سو ساٹھ ہے اشور جرنلسٹ اینکر پرسن افتاب اقبال کا تلق بھی اسی شہر سے ہے اب اقبال صاحب اپنے شوز میں متعدد بار اپنے شہر کا ذکر کرتے ہیں اپنی سکرین پار اکارہ شہر کے لاری اڈا کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور یہ لاری اڈا دو حصوں پر مشتمل ہے لاری اڈا شہر کا جرنل باسٹین لاہور فیصلہ باد اور ملتان کی طرح نہیں ہے اپر سہولتوں کا فقدان ہے لاری اڈا میں کوئی بھی اچھی سڑک نہیں بنائی گئی اس کے علاوہ دیگر ایشیا کے سٹال لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی اچھا ہوتل لاری اڈا میں مجود نہیں ہے اکارہ کو پہلے اکڑا کہتے تھے بعد میں یہ اکارہ میں تبدیل ہو گیا اب اپنی سکرین پار ایک ہوتل کے مناظر دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ہوتل مجود ہیں اکارہ شہر کے جرنل باسٹین میں اب دور درات سے سفر کر کے اکارہ شہر کے لاری اڈا میں پہنچے ہیں تو آپ سنوکر بھی یہاں پر کھیل سکتے ہیں یہاں سے پاکستان کے ہر شہر میں جانے کے لیے گاڑی مل جاتی ہے جن شہر کو جانے کے لیے گاڑی نہیں ملتی وہاں سے آپ کسی اور شہر میں جا سکتے ہیں اکارہ سے کسی اور شہر کا سفر کریں وہاں سے آپ جس شہر میں جانا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کو گاڑی مل جائے گی علاہ اکارہ کے ساتھ فیصلہ بات سائیو وال ننکانہ سہر سور اور پاک پتن کی سرحدیں ملتی ہیں اکارہ کی چھونی پاکستان کی دوسری بڑی چھونی ہے اس کے علاوہ مشہور کمیڈین یوٹیوبر سلیم البیلہ کا تلق بھی اکارہ سے ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ افتاب اقبال صاحب اور سلیم البیلہ ایک ساتھ کام کر چکے ہیں ایس کرتے ہیں کہ آپ کو اکارہ کا جنرل باسٹینڈ پساند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں